میں آج ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منارے پاکستان میں آج جلسہ ہوگا پبلک نکلے گی لہور کی عوام نکلے گی اور وہ اس لیے نکلے گی کہ لوگ ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر جس طرح یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح تاریخ انصاف کو کرش کیا جائے اس ملکی ازادی کو جو ایک قوم بڑے فخر سے ازاد ہوئی تھی اس ازادی کو انہوں نے بلکل ختم کر دیا ہے ایسے لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے یا کوئی فلسطین ہے جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں توچر کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور اس کا آج رد عمل آئے گا انشاءاللہ یہ جو بھی حربہ استعمال کریں گے آج منارے پاکستان میں انشاءاللہ آج پورا قوم کے سامنے رکھوں گا کیا ہوا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو جس دلدل میں پس رہے ہیں یا لوگ بچارے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں تو بتائیں گے کہ کیسے اس کو ہم دلدل سے نکالیں گے دیکھیں تشدد ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ جہاد ہے اس کے لئے قربانیاں دینی پڑے گی میں بھی تیار ہوں ہماری ساری سب تیار ہیں قربانیوں کے لئے لیکن ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا یہ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں اس پر خوف کی زنجیریں ہم نے توڑ دیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منارے پاکستان میں آج جلسہ ہوگا پبلک نکلے گی لہور کی عوام نکلے گی اور وہ اس لئے نکلے گی کہ لوگ ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر جس طرح یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح تاریخ انصاف کو کرش کیا جائے اس ملکی ازادی کو جو ایک قوم بڑے فخر سے ازاد ہوئی تھی اس ازادی کو انہوں نے بلکل ختم کر دیا ہے ایسے لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے یا کوئی فلسطین ہے جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں توچر کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور اس کا آج رد عمل آئے گا انشاءاللہ یہ جو بھی حربہ استعمال کریں گے آج مرارے پاکستان میں انشاءاللہ آج پورا قوم کے سامنے رکھوں گا کیا ہوا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو جس دلدل میں پس رہے ہیں لوگ بچارے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں تو بتائیں گے کہ کیسے اس کو ہم دلدل سے نکالیں گے دیکھیں تشدد ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ جہاد ہے اس کے لئے قربانیاں دینی پڑے گی میں بھی تیار ہوں ہماری سب تیار ہیں قربانیوں کے لئے لیکن ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا یہ جو ڈرارے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس وقت خوف کی زنجیریں ہم نے توڑ دی ہیں